آپ کا ذاتی نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام تفاقی نام کا تذکلہ قرآن پر مقیم مقامات پر ہے کہیں بڑھائی آئیوہا الاتذر اے جادت کے اوڑنے والے ام فاندر اٹھئے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے تعلقات سے درائیے وابدہ تذکر اپنے رکی کیلئی آئی بیان کیجئے وطیاب اللہ فتح پھر اپنے کبروں کو پانچ سال رکھئے اور روز اللہ تہجور اور آنا یہ بندگی یہ خود یہ کہ آپ اپتہ کرل رہے آئندہ بھی آپ کنارہ کچھ لگئے رئی فرمائی آئیوہا ال مرزمیل قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اے جمبل کے اوڑنے والے ہوتیے اللہ تعالیٰ کے قیامبر جب خدا کہتا ہوتی ہے تو آپ ہوتے ہیں جب پہتا ہے پہتا ہوتی ہے تو آپ بیٹھتے ہیں قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ رات میں آپ قیام کیجئے اپنے مالک سے راز و نیاز کی باتیں کیجئے رب العیس والجلال کے سامنے قیام اور رکو اور سنوک کیجئے اتنی دیر پہتا ہوتی ہے پہتا ہوتی ہے ساری رات اللہ قریرہ مگر رات کا تھوڑا حصہ آپ آرام کیجئے جس فہو عمین قسمی ہو قریرہ یا تو آجی رات یا آپ تھوڑا تو اپنے قم کر لیجئے اگر پارہ گھنٹے کے رات ہے تو چھے گھنٹے اپنے مالک کے سامنے قیام دیجئے اللہ تبارہ و تعالیٰ کا حکم ہوا اور تحجید کی نماز بڑھ ہوئی اور اللہ کے پیغمبر علی اطلاع و احترام نے صحابہ جرام وآلہ اللہ تعالیٰ علی قسمی نے پڑھو نمازیں نہیں پڑھو نمازیں کو پڑھی لیجئی تحجید کی نماز ایک سال تک مزلدل پڑھی ہے اور جنہی رات تک آجی آجی رات تک اللہ کا حکم تھا اللہ قرآن پر شہادت دے رہا ہے صحابہ کا مقام بتا رہا ہے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ وَأَنَّكَ تَقُوَّتْنَا مِنْ فُرْفَ إِلَّيِّ وَنِفْرَهُ وَفُرْفَ وَطَائِبَتُ مِنَ الَّذِينَ مَعَدْ اے بے رب اللہ آپ کے رب کو خوف بتائے آپ بن مالک کے سامنے ہاتھ باندھے خیل رہتے ہیں جو جہاں فان میں ہے اور خدا کا محبوب اپنی امت کی اوباصل کی دعا مانگے ہیں آپ آجی رات تک تہائی رات تک اللہ کے سامنے خیل رہتے ہیں اور آپ تنہا نہیں ہوتے ہیں میرے محبوب وَفَائِبَتُ مِنَ الَّذِينَ مَعَدْ اور آپ کے دار ایک جماعت ہوتی ہے یہ جماعت کون کی ہے اب کس کے تاجتہ ترکرہ قرآن میں ہوگا ولی، خدو، افتال کسی کوئی مقام پر مرزب حاصل نہیں ہے چاہے جتنی رات تک وہ نمازیں پڑھیں مگر اُن کی نمازوں کا ترکرہ چاہے جتنی ترکرہ قرآن پاک پہ نہیں ہو سکتا یہ خبودیت ہے اللہ کے صحابے جانب اللہ تعالیٰ علیہ الرحمن الرحیم کی اُن کی نمازوں کا، اُن کی رکو کا، اُن کی سجدے کا، اُن کی رفتار کا، اُن کی آمال کا، اُن کی معاصلت کا پر مجھگا عالم نے چرچہ دیا ہے اور قرآن پاک پہ ترکرہ دیا ہے اور قرآن کی آیتوں کو فردیا واللہ کے قیمبر علیہ السلام کے جباتی نام قرآن میں بہت ہے یا ایوہ المتمن یا ایوہ المتقدر یا دین والقرآن الحکیم مہا امان بلنا علیکل قرآن لتشخا مگر قرآن پاک میں حضور پاک علیہ السلام کا ذاتی نام صرف چار مقام پر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن روحانی باپ ہے کیا اللہ کے رسول ہیں اور کم سے آخری پر عمر ہیں یہ قرآن پاک کی شہادت اور بیان کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے امان افضلع علیہ محمد جو نادر کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ مطلب پر چار مقام پر آپ کا نام ہے کیا معنی ہے محمد اللہ نے ہی تاریخ کی محمد کے معنی ہے جیسے خوب تاریخ کی جائے خوب مدع کی جائے یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے کہ خداعظم قدور کے بعد پوری کائنات میں قیامیں دنیا سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک جتنا تذبیرہ مرور سنا تاریخ اور توفیر کی گئی ہے اللہ کے قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی اتنی کی چیز نہیں تمہارے نام کی رد ہے خدا کے نام کے بعد جہاں جان نہیں ہوتی جہاں خطانی پر آجاتا آج بتائیے جہاں تذبیر نہیں ہوتی اعلان میں خطبے میں تقدیر میں تقدیر میں اشعار میں صورت میں حدیر کی کتابوں میں قرآن پاک میں مجمع میں تنہائی میں گھروں میں کسی دن آنیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد اور کسی وہ دہتنا ہوتی ہے اخنا کے عالم میں اخنا کے عالم میں خدا شاہد ہے ایک پوری دنیا میں چوئی گھنٹے میں کوئی ایک سکند ایک لمحہ ایتا نہیں گھدرتا جب تذکرہ نہ ہوتا ہو کملی آلے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعریف کر رہا ہے انبیاء تعریف کر رہے ہیں کعویاء تعریف کر رہے ہیں اولیاء تعریف کر رہے ہیں مواطفین تعریف کر رہے ہیں مقالبین تعریف کر رہے ہیں مواطفین تعریف کر رہے ہیں انسائی ہیں مدعصف رہے مدعا والا آدمی لائے باپ محمد میں کیا لکھتا ہے کہ کلیہ میں جتنے انسان گھنے ہیں سب سے زیادہ جتے میں مطابق ہوا ہوں اور جو یہ تیمیس سال کے عددے میں اتنا ہوا انقلاف کرتا ہیا ہے یہ تنہا حدودیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کا ذاتی نام کیوں لیا محمد رسول اللہ کیوں کہا مبسلین علماء لکھے میں یہ خواب ہوا جائے اتنا ایک پرزنمندر ہے ایک راز ہے اتنا ایک جان ہے ان کو سمجھنا ضروری ہے وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امکت المکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جو غلالت جہالت گمراہی شرط کی تاریخیوں بھٹک رہے تھے اور شرط کے انہیروں کے آگی ہو گئے تھے تو عید کی روشنی کے ان کی آنکھیں جدہ جون ہوئے مقالبت پر آمادہ ہوئے کچھ کچھ نقیق حقیاں آنے بھائی جو میں آپ کے دامن کو پھانا ان شخصیات میں سب سے پہلی شخصیت گول ہے جانتے ہیں آپ جب حرا سے وہ حدیبے کردگار آنے لگا جب حرا سے وہ حدیبے کردگار آنے لگا سب سے پہلے دیکھو کن کو اعتبار آنے لگا سب سے پہلے کن کو ان پر اعتبار آنے لگا میری مراج خلیق و وطول اللہ سنگی جنا حضرت عبو بر صدیب رضی اللہ عنہ پھر کون ہے خب الوامرین حضرت خدیجہ اور حضرت زہد انہیں آڑتا حضرت علی مرتلا جو آنکھ کی گول میں پروری پا رہے تھے یہ پہتے تب سے پہلے امان لانے والا کون ہے حضرت صدیب رضی شاہ ولی اللہ محدد دیلی رحمت اللہ فرماتے ہیں پہلے اقلاب لانے کی فریلت کیوں پہلے اقلاب لانے کی فریلت کیوں جب سب سے پہلے اقلاب لائے ہوگا اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جو مظالم ہوئے ہیں ان مظالم کا مزا جتنا پڑا ہوگا اور اس نے تولیف کی ہوگی وہ دوسروں کے ایمان کا ضرعیہ بنا ہوگا اس نے ماندد دیمت کی ہوگی یہ سعادت سب سے پہلے اقلاب لانے کی سب سے پہلے اقلاب لانے کی اقلاب لانے کی اب اعلان کر دیجئے یہ چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ حرم شریف میں جا رہے ہیں حضب کی دیگر اپکت کہتے ہیں ادھان سب اب ابی و امی یا رکول اللہ میرے ماں باپ آپ پر تو جانتے پوربان ہو جائے آپ اعلان نہ کیجئے ورنہ بھی مدارن یہ پہال ڈھوٹ پڑیں گے آقا ہاں اپنے آپ کو بیش کرتے ہیں حرم شریف ہے قابط اللہ ہے اللہ کا دھر ہے اللہ کے پیغمبر موجود ہے اور سب سے پہلا خطبہ اللہ کے سب سے اپنے لیے آئے یہ اقلاق کا پہلا خطبہ ہے یہ پہلا خطبہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کی اب اپنے سب سے زندید کا روپا ہمارے گھٹانے سے دھڑ جائے جا ہمارے گھٹانے سے دھڑ جائے جا چلاتے آوازیں آنے لگیں کہنے کے اقلاق میں سب سے پہلے قائد سب سے پہلے ریدر جنہوں نے جہشت زندی کا مقابلہ کیا وہ سجنہ حضرت علی مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نوہیں اور بادشاہوں نے کیا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر وقت تو ہی قرآن کی سنت کی اس کے علاوہ کی تھی جینے مزیلی جاتا تو یہ ہم راج و سلامائے راشدین کی حکومت کو قرآن نے خلافت کہا ہے بادشاہات اور دے خلافت اور دے قرآن راشدین کی خلافت کو بادشاہات کہنا قرآن سے بغاوت ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمات سے بغاوت ہے اللہ نے ان کو قلی باتا ہے خلافت کسے جائیتے ہیں نبی کے طریقے پر حکومت کرنا اللہ کے بندوں کو قرآن پاک سے تعلیم دینا اور اللہ کے حکموں کو نافر کرنا آپ کو پتا ہے دہشدگرد سبتے پہلے اسلام پر حملہ آور ہوئے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو سلام کی رکھت ہونے کے پاس سبتے پہلے وہ دہشدگرد کون پہ جنہوں نے کہاں نماد پڑھیں گے روزہ رکھیں گے ملزکات نہیں دیں گے یہ دہشدگرد جنہوں نے کہاں ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانے گے بلکہ مسلمہ ترسا کو نبی مانے گے یہ دہشدگرد عبدالعالدی سجان علی اور انتظار کا ایک توفان تھا امام رسول رحمت اللہ علیہ فرمات نے یہ وہ موقع تھا جہاں سارے صحابہ نبی ہو گئے حضرت فارق آدم جیسا شیر کی انسان کیا کہلا ہے تعلق یا خلیفہ رسول اللہ اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ نظمی سے کام لے لیئے نظمی سے کام لے لیئے حضرت فرمات کو جلان آیا عطا جبار ان سے جاہییہ اور افوار ان سے اقلام دمان جاہییت کے بڑے گنم تھے اور مسلمان ہونے کے بڑے نظم ہو رہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ کہنا ہے یا خلیفہ رسول اللہ شیم صحیح وَلَا خُجِنَا بِرْعَابِ اے اللہ کے قیمبر کے قلیفہ اپنے تلوار پر جاہم میں کر لیئے مجھے اپنے آپ کے آنکھ کو ہم سے خدا نہ دیئے حضرت علی مرتضی کہتے ہیں نردی کا معاملہ کر لو فارج عالم کہتے ہیں نردی کا معاملہ کر لو مگر اللہ عبر عرق عبر جو امت میں سب سے رہن دل ہے اللہ کے نبی علی السلام نے کیا کہا قرآن کہتا ہے اللہ رحم 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 اور محمد صلی اللہ رحم 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 العالم ہیں اور ان کے مار پوری امت میں سب سے جہا رحم دل عبر عبر تکتے اور جائے مطلع ظلمات پر سوہ درخشا دیکھ لی مطلع ظلمات پر سوہ درخشا دیکھ لی مطلع ظلمات پر سوہ درخشا دیکھ لی پورے قطعہ اٹھا کر نبض صوفہ دیکھ لی حلق فتی رحم رحم اللہ یو منعونی آلم نو ناقن آم خدا کی قطم نبی یہ زمانے میں اگر زدہ پہ کوئی اونٹ دیکھا تھا اور اونٹ کا بچہ دیکھا تھا یا رسی دیکھا تھا اگر آج نہیں دیکھا تو ہم اس سے بھی معاملہ کریں گے حضرت صدی عقبر رضی اللہ میں 14 محاف کے اوپر اقلام رسکروں کو بھیجا نتیجہ کیا ہوا سارے کے سارے سنے ختم ہو گئے اور اقلام کی دنیاز ملکوط ہو گئی اور جسمنہ نے اقلام کی دلجائی ہدا بند ہو گئی میرے بھائیو میرے بھائیو میرے کر رہا تھا بات کہاں ہو گی اللہ کے حضی علی صلی و صلی تھی دیم کو سلام بودر اور خدیدہ علی و سلام کبنے جناب چار جنابوں سے جل گئے یہ چار چناب پہلے روشب ہوئے اور آج ملائی تنہ ریض قرون کی دین اللہ اخواض اے بلغمبر آپ دیکھیں یہ لوگ دین اقلام میں اور جار اور جا کے ہو رہے ہو رہے اللہ کے نبی نے دیکھا اور آج تک سے جاری ہے یورپ تن تیر میں دیل ارسو آج دیل لوگیا مسلمان ہوتے ہیں اور غلام بنتے ہیں جناب محمد رکھو اللہ صلی اللہ تعالی علی وسلم کے میرے بھائی میرے آمی کو جو دشت دن سے ارام ہو گئیں میرے چاہتی کے